ہم اپنے بھانیوں کی مدد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کوئی ایک بندہ مالدار ہے تو غریب کی مدد کرتا ہے وہ غریب کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے بھائی کو سیٹ نہیں کرتا یہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی سٹینڈ ہو جائے اس کو اس کے پیروں پر کھڑا نہیں کرنا چاہتا امداد دیتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے برابر آکے کھڑے ہو جائیں کوئی ایسا کام کریں کہ وہ بھی سٹینڈ ہو جائیں یہ نہیں ہم کرتے ہے نا کہ ملک اور ریاست کیسے چلتی ہے جو مہاجر ہو کے آئے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا انسار نے انہیں آدھا آدھا مال دے کے سٹینڈ کر دیا انہیں کھڑا کر دیا انہیں کہا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ انہیں اپنے کاروباروں میں شریک کیا ہم نے قوم کو زیادہ سے زیادہ یہ توجہ دلائی ہے کہ لنگرہ کھانا روٹی کھالو ضرورت پڑے گی تو مدد کر دیں گے ان کو سٹینڈ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام محنت کی طرف امت کی رغبت دلاتے تھے حضور فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے آتوں سے محنت کر کے کبھا کے کھاتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام محنت کر کے کھایا کرتے ہیں رغبت دلائی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جناب سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھائی بھائی بنایا تھا یہ سمجھنے والی بات حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں جناب عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ میں آئے آپ کو اپنا مال آدھا تقسیم کر کے دوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے تم پر خاص فضل کرے تم مجھے مال آدھا تقسیم کر کے دو تم مجھے بزار کا رستہ دکھاؤ اور ذرا میرے ساتھ چلو میری توجہ کراؤ یہاں کاروبار کیسے کرتے ہیں نظام کیسے چلتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف چند دنوں کے بعد ہی بازار چلے گئے اور جا کر کے تجارت کرنی شروع کر دی کام کرنا شروع کر دیا او میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے بھائی کی مدد کرنے کا کہا ہے لیکن بھائی رشتے دار دو ساری زندگی مدد کے سوالی بن جائے تو اپنی دنیا آپ پیداکار اگر زندوں میں ہے جدو جہد کریں کوشش کریں ہمت کریں اور میرا رب بڑھائی کریم ہے بندہ تھوڑی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی زیادہ مدد فرماتا ہے